چندرہ وطی پرنس آف ویلز کالیج جمہو میں تو خیر میں کسی نہ کسی طرح اندھوں میں کانہ راجہ بن بیٹھا تھا لیکن گورنمنٹ کالیج لاہور میں آ کر ساری شیخی کرکری ہو گئی اور یہاں میں کسی شمارے کتار میں نہ رہا نہ تو مجھ میں سنوبری کی اہلیت تھی نہ زبان گھما گھما کر ہونٹ سکیر سکیر کر حلق طور مرور کر انگلو انڈین لہج میں انگریزی بولنا ہی میرے بس کا روک تھا انگریز تو خیر اپنے مادری لہجے میں انگریزی بولنے پر مجبور رہے لیکن جاپانی جرمن اطالوی فرانسیسی روسی اور چینی بھی سبان میں گفتگو کرتے ہیں تو اپنے پتری لہجے کو انگلستانی سانچے میں ڈھالنے کی کوشش نہیں کرتے غلامی کے دور نے احساس کمتری کی یہ وراثر صرف ہمی کو عطا کی ہے کہ اگر ہم اپنے نیچرل لہجے میں محضہ خیز لطیفہ سمجھا جاتا ہے اپنی اس کو تاہی کے احساس سے دب کر میں اپنے ہول میں گھس گیا اور رشم کے کیرے کی طرح سمٹ سمٹا کر اپنا ایک الگ کو کون بنا لیا یہاں پر میری ملاقات چندرہ وطی سے ہو گئی وہ لیڈی مکلے گن کالج کی سٹوڈنٹ تھی اور مہنی روڈ پر ہندو لڑکیوں کے ایک آشرم میں رہتی تھی ایک روز پنجاب پبلک لائبریری میں ہم دونوں ایک ہی کتاب اپنے نام جاری کرانے کے امیدوار تھے ہمارے درمیان ہلکا سا فساد ہوا لیکن پھر لائبریڈین نے یہ کتاب ایک ہفتہ کے لیے میرے نام ایشو کرنے کا فیصلہ دی دیا جب میں نے ریجسٹر میں اپنا نام درج کروایا تو چندرہ وطی نے آنکھیں سکیر کر مجھے غور سے گھورا اور پھر چمک کر بولی اچھا تو تم ہی وہ تیس مار خان ہو جس نے انگلیش ایزی کہاں انام جیتا تھا اخباروں میں تصویر تو بڑی اچھی چپوائی تھی دیکھنے میں تو ویسے نظر نہیں آتے اس غیر متوقع حملے نے مجھے لمحہ بھر کے لیے جپا دیا میں کوئی جواب سوچ ہی رہا تھا کہ وہ دوبارہ بولی ارے تم تو بالکل لڑکیوں کی طرح شرمال جا رہے ہو چلو مان لیا وہ تصویر تمہاری ہی تھی اب پلیز یہ کتاب مجھے دے دو مجھے پرچہ تیار کرنا ہے میں نے فوراں کتاب اس کے حوالے کر دی اور ساتھ ہی اپنا سارا علم و فضل بھی اس کے قدموں میں ڈال دیا وہ دوسرے تیسرے روز گورنمنٹ کالیج آ جاتی تھی میں اپنی کلاس چھوڑ کر اس کے ساتھ لان میں بیٹھ جاتا تھا اور دیر تک اسے بری محنت سے پڑھاتا رہتا تھا جب وہ ہمارے کالیج آتی تھی تو کئی لڑکے دو رویہ کھرے ہو جاتے تھے اور اسے دیکھ کر بری خوش دلی سے سیٹھیاں بجاتے تھے ایک روز ہم لون میں بیٹھے تھے تو پرفیسر ڈکسن نے میری کلاس کا پیریڈ لے کر قریب سے گزرے مجھے دیکھ کر رکھ گئے اور کافی دیر تک نگاہیں گار کر چندرہ وطی کو گھورتے رہے پھر مسکرا کر بولے ٹھیک ہے تمہارے لیے یہی مناسب مقام ہے کلاس روم میں تو ایک بھی ایسی گولڈن گرل نہیں چندرہ وطی واقعی سورنکینیا تھی وہ سپر ڈیشیز سمشیر قسم کی لڑکیوں کی طرح حسین نہ تھی لیکن اس کے وجود پر ہر وقت سپیدہ سہر کا حالہ چھایا رہتا تھا رنگت میں وہ سونے کی ڈلی تھی اور جل اس کی باریک مومی کاغذ تھی جس کے آر پار نگاہ جاتی تھی اور نہیں جاتی اس کی گردن میں چند باریک باریک نیلی رگوں کی بری خوشنما پچی کاری تھی اور جب وہ پانی پیتی تھی تو اس کے گلے سے گزرتا ہوا ایک ایک گھونٹ دور سے گنا جا سکتا تھا چند رویتی کو لاہور میں رہتے کافی عرصہ ہو چلا تھا لیکن اب تک اس نے نہ جہانگیر کا مقبرہ دیکھا تھا نہ نور جہان کے مزار پر گئی تھی نہ شالی مارباہ کی سہر کی اتوار کے اتوار میں ایک بائی سیکل کرائے پر لیتا تھا اور اسے کیریئر پر بٹھا کر تاریخی مقامات کی سہر کرا لاتا تھا وہ اپنے آشم سے آلو کی بھجیاں اور پوریاں بنا لاتی تھی اور بڑی احتیاط سے میرا حصہ لگ کاغذ پر رکھ کر مجھے دے دیتی تھی کیونکہ ذات کی وہ کٹر ہندو تھی اور وہ اپنے کھانے پینے کی چیزوں کو ہرگز میرا ہاتھ نہ لگنے دیتی تھی ایک اتوار ہم بادامی باغ کی سہر کے لیے گئے وہاں پہنچ کر ہر طرف دیکھا بھالا لیکن نہ کہیں بادام نظر آئے اور نہ کوئی باغ ہی دکھائے دیا مجبوراں ہم نے ایک گندے سے دھوبی گھاٹ کے قریب بیٹھ کر اپنا پکنک منا لیا چندرہ وطی کو سائیکل پر بٹھا کر لاہور کی سرکوں پر فراتے بھڑنے کی مجھے کچھ ایسی چٹیک پر گئی کہ میں نے اپنا ذاتی بائی سائیکل خریدنے کا تہیہ کر لیا انہی دنوں ڈیلی ٹربیون میں نیڈو ہوتل والے مسٹر نیڈو کا اشتہار نکلا کہ انہیں اپنے بیٹے کے لیے فوری طور پر پرائیوٹ چوٹر کی ضرورت ہے میں نے ارضی ڈال دی مسٹر نیڈو سفید فرنچ کٹ داری والے گول مٹول سے بورے انگریز تھے مجھے دیکھ کر بڑے مایوس ہوئے کہنے لگے لڑکا بڑا زدی اور سرکش ہے پڑھنے لکھنے کا نام نہیں لیتا تم خود نو عمر ہو تم اسے کیوں کر سنبھال ہوگے میں تو کسی تجربہ کار اور خران ٹیچر کی تلاش میں ہوں میں نے بے اتنائی سے جواب دیا کہ میں ابھی بڑا مصروف ہوں ایک ماہ سے زیادہ ٹیوشن نہیں کر سکتا اگر اس سرسہ میں وہ لکھنے پڑھنے کی طرف مائل ہو گیا تو میری وجہت ایک عدد ریلے بائی سیکل ہو گی اگر یہ مقصد پورا نہ ہوا تو میں کوئی فیس نہ لوں گا یہ سودا مسٹر نیڈون کے دل کو بھاگ گیا لیکن ریلے بائی سیکل کی جگہ انہوں نے ہر کولیس کی پیشکش کی آخر کچھ بحثہ بحثی کے بعد معاملہ ایک فلیپس سائیکل پر تیہ ہو گیا ان دنوں ریلے کی قیمت نوے روپے ہر کولیس کی چوبیس روپے اور فلیپس کی قیمت بہتر روپے تھی ٹیشن شروع کرنے سے پہلے میں نے مسٹر نیڈو سے کہا کہ اگر لڑکا بہت بگرا ہوا ہے تو شاید کسی قدر سختی سے کام لینا پڑے انہیں کوئی اعتراض تو نہیں مسٹر نیڈو اسپل مزاج بزرگ تھے اپنے بیٹے کے لاوبالی پن سے نالا نظر آتے تھے میری بات سنکر انہوں نے گھبراہت سے ادھو در دیکھا کہ کوئی اور گوش بر آواز تو نہیں پھر آہستہ سے میرے کان میں کہا خدا تمہیں خوش رکھے ضرور سختی کرو لیکن دیکھنا کوئی ہڈی وڈی نہ توڑ بیٹھنا میرے سر پر قیامت آ جائے گی جان نیڈو پندرہ سولہ برس کا مقرور سا لونڈا تھا ایک ملازم مجھے اس کے کمرے میں لے گیا اس نے ناک سکیر کرنفرت سے میری طرف دیکھا اور بدتمیزی سے بولا نکل جاؤ فوراں آپ کا اس کمرے میں کیا کام ہے سبر بیٹا سبر میں نے کہا میں تمہارا نیا چوٹر ہوں تمہیں پرہانے آیا ہوں چوٹر جان نے تحقیر سے الفاظ چبا کر کہا میں کہتا ہوں چلے جاؤ یہاں سے میرے پاس فالتو وقت نہیں جان نے چھاتی پھولائی اور دونوں ہاتھ پتلون کی جیبوں میں ڈال کر میرے سامنے اکر کر کھرا ہو گیا میں نے بھاپ لیا کہ یہ لاتوں کا بھوت ہے باتوں سے نہیں مانے گا گربہ کشتن روزے اول میں نے اس کے مو پر زور سے ایک زرناٹے دار چانٹا رسید کیا اور ڈانٹ کر اسے کہا تمہاری اممہ نے تمہیں استاذ سے بات کرنے کی تمیز نہیں سکھائی جیب سے ہاتھ نکال کر سیدھی طرح کھرے ہو جاؤ جان نے کچھ اور اکر دکھائی تو میں نے پیر در پہ اس کے دو تین اور تھپر لگا دی وہ روتا ہوا دروازے کی طرف لپکا تو میں نے اسے گردن سے پکر کر روک لیا اور کہا تمہارا باپ اس میں کوئی دخل نہ دے گا میں اس سے پوچھ کر آیا ہوں نانسنس جان جل آیا میرا باپ مجھے مارنے کی اجازت نہیں دے سکتا صرف ہڈی توڑنے کی اجازت نہیں میں نے اسے مطلع کیا باقی سب چھٹی ہیں جان نے مجھے بری شستہ انگریزی میں دو تین گالیاں تھی میں نے اس کی کلائی مرور کر پیٹ پر ایک لات جمعی اور مرغہ بننے کا حکم دیا یہ اسطلاع اس کے لئے نہیں تھی میں نے خود مرغہ بن کر اس کی رہنمائی کی پانچ دس منٹ کان پکر کر اس کی طبیعت صاف ہو گی اور اس کے بعد ہمارے درمیان دوستی کا رشتہ استوار ہو گیا ایک ماہ کے بعد جب میں اپنا فلپس سائیکل وصول کر کے رخصت ہونے لگا تو سارا گھر میرے پیچھے پر گیا کہ میں مو مانگی فیس پر جان کا چوٹر بنا رہا ہوں لیکن میری ٹوشن تو چندروتی کے ساتھ لگی ہوئی تھی اس لئے میں نے انکار کر دیا اب لاہور تھا اور میرا بائی سائیکل کسی ٹریفک سارجٹ نے بھی شہر کی اتنی گشت نہیں کی ہوگی کہ جتنا ہم دونوں نے لاہور کی گلی کوچوں کو کھنگار ڈالا ایک اتوار چندروتی کے آشم پہنچا تو وہ اداس بیٹھی تھی اس نے کوئی الٹا سیدھا خواب دیکھا تھا اور وہ اپنی ماں کے لیے فکر مند تھی میں نے اسے کیریئر پر بٹھایا اور گرینڈ ٹرنک روڈ پر ایمن آباد کی رالی میں سائیکل چلاتا رہا چندروتی پیچھے بیٹھی کوئی بھجن گنگناتی رہی اور چھبیس ستائیس میل کا فاصلہ دیکھتے ہی دیکھتے وقت سے پہلے ختم ہو گیا ایمن آباد کی ایک تنگو تاریخ گلی میں دو چھوٹی چھوٹی کوٹریوں کا ایک بوسیدہ سا گھر تھا چندروتی کی بیوہ ماں پہلے کپرے سیکھ کر گزارا کیا کرتی تھی پھر موتیا اترانے سے اس کی نظر کمزور ہو گئی تھی تو سینے پرونے کا کام بند ہو گیا اب وہ غلہ منڈی کی ایک آرٹی جگدیش چندر کے ہاں برطن مانچنے کپرے دھونے اور گھر کی صفائی کرنے پر ملازم تھی جگدیش چندر اسے معقول تنخواہ دیتا تھا اس وجہ سے نہیں کہ اسے اس کا کام پسند تھا بلکہ صرف اس وجہ سے کہ اس کی بیٹی خوبصورت تھی ماں کی تنخواہ کے بہانے وہ دراصل چندروتی پر سٹا کھیل رہا تھا یوں بھی جب کبھی وہ لاہور جاتا تھا تو چندروتی کو اس کی ماں کی خیر خریت بتانے آشم ضرور جاتا تھا جس روز پکنک کے لیے چندروتی آلو کی بھجیا اور پوریوں کے علاوہ کچھ مٹھائی بھی لاتی تھی تو میں سمجھ جاتا تھا کہ جگدیش چندر آیا ہوگا اور پاؤ بھر مٹھائی کا نظرانہ دے کر اس میں آشکی نے بھاگیا ہے ایک دو بار میں نے جگدیش چندر کا نام لے کر چندروتی کو چھیڑنے کی کوشش کی تو اس نے برے درد و کرب سے ہاتھ جوڑ کر منت کی اس مورخ کا نام نہ لو تمہاری زبان میں کیرے پر جائیں گے چندروتی کی ماتا مجھے بری پسند آئی اس کے پور پور میں شکستگی شائستگی اور شانتی ٹپکتی تھی اس نے برف ڈال کر دودھ کی کچھی لسی بنائی ان کے ہاں مسلمانوں کے لئے کوئی الگ برطن نہ تھا اس لئے میں نے دونوں ہاتھوں کا چلو بنایا چندروتی نے گروی اٹھائی اور دیر تک اس میں دور سے لسی انڈیلتی رہی ماتا جی یہ نظارہ دیکھ کر بہت ہسی اور پھر چندروتی کو ڈانٹا کے گھر آئے ہوئے پرونے کو کبھی ایسے بھی لسی بلایا کرتے ہیں کوئی بات نہیں ماتا جی چندروتی نے کہا یہ تو اپنے ہی لوگ ہیں کوئی پرونہ تھوڑی ہے کہنے کو تو بے خیالی میں وہ یہ فکرہ بول گئی لیکن پھر اپنے آپ اس کے کانوں کی لئے سرخ ہو گئیں اور وہ جلدی جلدی برطن سمیٹھ کر رسوئی میں چلی گئیں میں بھی راجہ اندر کی طرح آلتی پالتی مار کر مورے پر بیٹھ گیا اور ان پھل جھڑیوں کا مزہ لینے لگا جو چندروتی کی بات سے میرے انگ انگ میں قصر سے چھوڑنا شروع ہو گئی دیر بعد پیپل کے پتوں پر ماش کی دال اور بھنڈی کا سالن پروسا گیا کھانے کا ایک ایک لکمہ گی اور شکر اور شہد اور بلائی بان کر میرے گلے سے اتر گیا تیسے پہر جب ہم لاہور کے لئے روانہ ہوئے تو بائی سیکل کے پیڈل اس طرح گھومنے لگے جیسے دھنکی ہوئی روئی کے گالے ہوا میں اٹھتے ہیں سائیکل ذرا تیز ہوا تو مجھے بھی ترنگ گئی اور میں نے چندروتی کو چھیڑنے کے لئے پروہنا سوہنا منموہنا سامولا سلونا کھلونا وغیرہ کے کافیے جھوڑ کر کچھ بے تکے تکے آشکانہ مصرے علاپ نے شروع کر دی ہے دو تین بار چندروتی نے مجھے سختی سے ٹوکا لیکن میں سر پر بھی شائری کا بھوت سوار تھا جب میں نام آنا تو آنان فانانیس نے چلتی ہوئی سائیکل سے چھلانگ لگا دی گرینٹ ٹرنک روڈ کے این بیچ وہ مو کے بال گیری اور اس کی بائیں کوہنی پر خاصی گہری خراش آئی میں نے زخم صاف کرنے کے لئے اپنا رومال پیش کیا تو اس نے غصے سے جھٹک کر زمین پر پھینک دیا چندروتی کوئی سرار تھا کہ اب وہ یہاں سے پیدل لاہور جائے گی میرے ساتھ بائی سائیکل پر نہ بیٹھے گی میں نے اسے لاکھ سمجھایا کہ لاہور ابھی اٹھارہ انیس میل کے فاصلے پر ہے وہ اتنا کیسے چلے گی میں اسے اکیلا چھوڑ کر کیسے چلا جاؤں لیکن وہ بھی دریاہت کے سنگھ حسن پر چری بیٹھی تھی ہرچند میں نے اپنے کان کھینچے ہاتھ جورے مافی مانگی لیکن وہ ٹس سے مس نہ ہوئی آخر میں نے اپنی پیشانی زمین پر رکھ دی اور اس کے سامنے گن گن کر ناک سے لکیریں کھینچنے لگا وہ کھل کھل کر ہنس دی ارے یہ تم کس کو ڈنڈوٹ کر رہے ہو دیوی جی ڈنڈوٹ نہیں کر رہا میں نے جواب دیا ناک سے لکیریں کھینچ رہا ہوں تاکہ تم ماف کر دو چند روطی نے سائیکل پر پھینکا ہوا میرا رومال اٹھا کر مجھے دیا اور کہا لو رومال سے اپنی ناک صاف کر لو بائی سائیکل چلانا چند روطی ہر قسم کی آرزو مندی سے بے نیاز تھی اسے بس ایک حسرت تھی کہ وہ کسی طرح بنا رس جا کر گنگا اشنان کر لے میں نے اسے کئی بار چھیرا کہ مسلمان بلی تو نو سو چوہے کھا کے حج کے لیے نکلتی ہے ہندو کنیا کا بھی فرض ہے کہ پہلے وہ پاپ کی کٹری کمائے پھر کہیں جا کر گنگا جی میں نہائے یوں بھی میں نے اردو اور انگریزی عدب کے تیر بہتدف اشاروں کنائیوں تلمیوں تشبیحوں استعاروں اور ترہ ترہ کی ترکیبوں سے اس کا ذہن کسی قدر برانک تیجہ کرنے کی بہت کوشش کی لیکن ہر بار موں کی کھائی اور بڑی شرمندگی اٹھائی رفتہ رفتہ ایک ہی بائی سائیکل پر بیٹھے ہوئے بھی ہم دو الگ الگ کروں میں بسنے لگے جون جون میرے دماغ میں نفسانیت کی بھیروں کا چھتہ بنتا گیا اسی رفتار سے ہمارے درمیان ایک وسیع اور اس خلا پیدا ہونا شروع ہو گیا وہ میرے ساتھ ہوتے ہوئے بھی کوسوں دور ہوتی تھی دراصل میرے دل و دماغ نے خواہشات کے جس راستے پر چلنا شروع کر دیا تھا وہ لہزہ بلہزہ مجھے اس سے دور ہی لے جا رہا تھا جیسے جیسے یہ فاصلے بڑھتے گئے میرا مزاد چرچرہ ہوتا گیا چھوٹی چھوٹی باتوں پر جنرہوتی کے ساتھ جگرہ مول لے لینا میرا معمول بن گیا دن بھر اسے بائی سیکل پر لادے لادے سرکر پر گھومنا مجھے بری احمقانہ اور طفلانہ حرکت محسوس ہونے لگی اور میں اس گناہے بے لذت کی اکتاہر سے دل ہی دل میں جنجلانے لگا کئی بار میرے سر پر جنون سوار ہوا کہ میں بائی سیکل کو کسی تیز رفتار موٹر کے ساتھ ٹکرا کر چور چور کر دوں کبھی میرا جی چاہتا کہ میں اپنے ہاتھوں سے اس کا گلہ گھونڈ دوں اور اس کا سرزمین پر مار کر کچھے ناریل کی طرح پاش پاش کر دوں ایک روز وہ ایک چھابری والے کے پاس تازہ گنڈیریاں کٹوانے کھڑی ہوئی تو میرے دل میں آیا کہ ایک موٹے گنے سے چندرہوتی کو مار مار کر عدم ہوا کر دوں اور گنڈیریوں والے کی درامتی سے اس کے ٹکرے ٹکرے کر دوں اور اپنے دانتوں سے کچھر کچھر کر چبار ڈالوں اس نے آ کر میرے حصے کی گنڈیریاں مجھے دیں تو میں نے جنچلا کر انہیں نالی میں پھینک دیا جب میں اپنے کمرے میں واپس آیا تو میرا جسم یوں ٹوٹ رہا تھا جیسے سرک کوٹنے والا انجن مجھے رونتا ہوا گزر گیا